آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوان ہوتا ہے پیسے میں بچت کرو تو اچھی بات ہے لیکن اگر عبادت میں بچت کرو یہ بوری بات ہے فرما عبادت میں حریص ہوتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن دو طریقے ہیں اللہ کے راستے میں حابد بننے کا میں ممبر سے یہ پڑھ لوں گا وہوا بھی کر لیں گے کلیب نبی طالب ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے لیکن اسی علی کا ماننے والا دو رکعت نماز تحجد پہ اوٹھ نہیں سکتا کیا فائدہ اس وزیرت کے پڑھنے کا کیا وائدہ اس کے واہوا کے کرنے کا ارے وہ تو افضل ہیں مولا فرماتے ہیں ہماری مثال کعبے کی طرح ہے دنیا کعبے کے پاس نہ جائے کعبے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر دنیا کعبے کے پاس جائے تو کعبے کی صحت پہ پھر بھی فرق نہیں پڑھتا یہ تو ہے جو کعبے کے پاس جانے کے بعد حاجی کہلاتا ہے علی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا کوئی علی کو مانے نہ مانے یہ تو ہے اگر علی کو مانے گا تو مؤ مومن کہلائے گا مومنوں کی صفوں میں آئے گا حسین پہ کوئی فرق پڑتا تھا کہ کربلا آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ لوگ تھے جو حسین کے پاس آئے اور آج تک دنیا جاتی ہے ان کی زیارت کرنے کے لیے یہ وہ مقام عبدی ہے جو حلوبائت آپ کو دلانا چاہتے ہیں یہ وہ دور اندیشی اور نگاہ دور ہے جو حلوبائت آپ کے وجود میں پائدہ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم جسم کو دیکھ کر لیمٹیڈ رہے اور اگر ہم جسم کو رہ کر لیمٹیڈ کام کرتے رہے تو عزیزو یہ دنیا ختم ہونے والی چیز آئے جس طرح سال گزر رہے آئے دن گزر رہے آئے اب مولا کا فرمان سنیے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں فرمایا میرے شیعہ کی ایک نشانی یہ آئے مولا کون سی نشانی آئے فرمایا یہ صرف دنوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا یہ صرف سالوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا مولا کس چیز کو کاؤنٹ کرتا ہے فرمایا علی کے شیعہ کی نشانی یہ آئے یہ اپنی ہر لی ہوئی سانس کا حساب کرتا ہے یہ جو سانسیں میں لے رہا ہوں کچھ آپ کی بوڑی میں ایسے فنکشن ہیں آپ چاہو نہ چاہو وہ چلتے رہتے ہیں آپ کے دل پہ آپ کی نہیں چلتی روک کے دکھاؤ یہ دھڑکتی رہے گی آپ کی سانسوں پہ آپ کی نہیں چلتی روک کے دکھاؤ سانسیں چلتی رہیں گی خون کی گردش جو آپ کے بدن میں اس پہ آپ کی نہیں چلتی یہ دھوڑتا رہتا ہے کٹنیز اور اسٹمک کا جو سسٹم ہے یہ خود بخود چلتا رہتا ہے آپ کی اس پہ نہیں چلتی تو خدا بتانا چاہتا ہے جب تیری انٹرنل سسٹم پہ نہیں چلتی یہی تو نشانی ہے جو اس نے تمہارے وجود میں رکھی ہوئی ہے مولا فرماتے ہیں ہر وہ سانس جو لیتے ہو یہی قرآن کی آیات ہے یتفکرون فی خلق السماوات والعرض جو اللہ کے بندے آئیں جو ذاکر بندے آئیں جو عابد بندے آئیں جو متقی بندے آئیں وہ چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں تو گزر نہیں جاتے اس کے سسٹم کو دیکھتے ہیں اس کے نظام کو دیکھتے ہیں اور یہی چونٹیاں چاہیں تو پورے ڈیزرز و پورے خاک آلم کو بھی جمع کر سکتی ہیں خدا نے ایسا ان کو سسٹم دیا ہے تو یہ سوچ جو چونٹی عجیب جملہ معصوم کا فرمائے جب تو چونٹی کی خلقت کو دیکھے گا اور جب اس پہ غور کرے گا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا خدا نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں بنائے اور پھر چونٹی سے ہٹے گا تو مچھر کو دیکھے گا پھر اس پہ غور کرے گا تو کہے گا یہ بھی اپنی بناوٹ میں کمپلیٹ آئے کیا شاکر خدا نے بنایا ہے پھر تو مچھر سے ہٹے گا کسی پرندے کی طرف جائے گا جیسے جیسے ہٹتا جائے گا جیسے جیسے دیکھتا جائے گا تو اس ہی نتیجے پہ پہنچے گا اس سے بہتر کوئی بن ہی نہیں سکتا تھا یہی وہ بہتر چیز ہے یہی وہ کمال ہے جو خدا نے اسے دیا ہے تو معصوم فرماتے ہیں جو باکمال ہے وہی کمال دے سکتا ہے کوئی بے کمال کسی کو کمال دے نہیں سکتا اب یہی کمال تھا جو حلوبائت آپ کو دینے آئے یہی کمال تھا جو حلوبائت نے اور پروردگار عالم نے آپ کی وجود مجاگر کرنا چاہا وہ کون سا کمال تھا فرما اتنی بڑی بناوٹ میں یہ چونٹی آئے لیکن اس چونٹی میں عقل نہیں آئے اتنی بڑی بناوٹ شہد کی مکھی آئے لیکن اس میں عقل نہیں آئے انسان یہ تو ہے جس میں خدا نے عقل کو رکھا اور جب عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں تب انسان قاتل حسین بنتا ہے اب نتیجہ جب عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تب وہ انسان سیدہ کے دروازے کو آگ لگاتا ہے